اسلام علیکم فرینڈز میں اپنے نیو لاغ کے ساتھ پھر حاضر ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے اور ابھی کیونکہ صبح کا ٹائم ہے اس لئے میں نے دروازہ بند کیا ہوا ہے کہ میرے زیادہ تر جو کام ہیں وہ ختم ہوئی چکے ہیں صفائی سے ریلیٹر الحمدللہ ڈسٹنگ وغیرہ میں کر چکی اور میری ہلپر پر جا چکی ہیں تو میں نے سوچ اپ کچن کے جو کام ہیں ان کو سمجھٹ لیا جائے تو ابھی برطن دھولے ہوئے تھے میں ان کو سمجھال رہی تھی اور کیونکہ برطن آجا پتہ آپ کو سرتی ہے ذرا دے سے ڈرائی ہوتے ہیں تو پہلے میں نے کہا سوچ اپ ڈسٹنگ وغیرہ کرلوں اس کے بعد میں برطن سمجھٹ لوں گی برطن سمجھٹ لنے کے بعد میں میں نے دودھ بھی آیا تھا اس کو کب وائل ہونے کے لئے رکھ دوں ساتھ میں نے دہی منگایا تھا دہی منگویا تھا کہ آج کل نا میرا کڑی کھانے کا بہت دل کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ نہیں منگا ہوں اور اس کو ایک دو دن کے لئے رکھ دوں تاکہ اس میں تھوڑا سا کھٹا سا جائے پتہ ہے یہ آپ کو کہ اس طرح کڑی اچھی نہیں بنتی جبکہ تک دیں تھوڑا سا کھٹا نہ ہو تو اس لئے میں نے منگا لیا اور انشاءاللہ جب بھی میں اس کی ریسپی بناؤں گی تو آپ کے ساتھ الگ سے اس کی ریسپی ضرور شیئر کروں گی اب یہ دودھ بھی بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ ساتھ کھانا بھی بنا لیا جائے آج کھانے میں میں نے بنانا ہے ماش کی ڈال تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کل شام کو میرے پاس ٹائم تھا تو میں نے اس کو پہلے سے بوائل کر کے رکھ دیا تھا اس سے کافی جب آپ نے ایزی ہو جاتا ہے آپ کا کام اگر آپ نے پہلے تھوڑا سا ہونگ کیا ہو کھانے سے ریلیٹڈ میں آپ سے بات کر رہی ہوں جیسے میں اکثر جو میرے پاس ٹائم ہو جب میں فارغ ہوں کبھی کھانا نہیں بنانا یا شام کو کبھی ٹائم ہوتا ہے تو میں گوشت اگر گھر میں بنانا ہے میں اس کو پہلے سے بوائل کر کے رکھ لیتی ہوں ڈال ہے جیسے چنے کی ڈال جو دیر سے گلتی ہے اگر میں نے نیکس ڈے بنانی ہے تو میں شام کو بوائل کر کے رکھ لیتی ہوں تو صبح ایزی ہو جاتا ہے کھانا بنانا صبح باقی کافی کام ہوتے ہیں میرے لیے تو میں زیادہ تر کام جو کوشش ہوتی ہے میرے کہ میں صبح کوئی سمیٹ لوں تو وہ پھر ایزی ہو جاتا ہے اور یا ادھرک لسن ہے وہ پیس کے رکھا ہوا ہوتا ہے اس سے بھی بہت آپ کا جنس ہے کھانا جو آپ کو ٹائم نہیں لگتا جلدی آپ کا بن جاتا ہے ایسے کھانا تو ایسے مجھے کبھی بھی پرابلم نہیں ہوتی مشکل نہیں لگتا ہے شوک سے بناتی ہوں لیکن اگر آپ نے تھوڑا سا ہومورک کیا ہوتا ہے کھانے سے ریلیٹر تو پھر وہ آپ کے لیے کوکنگ بہر زیادہ ایزی ہو جاتی ہے جیسے ایکسر میں نے کبھی کوکنگ نہیں کرنی آج کھانا بنا ہوئے تو میں روست کے لیے چکن نکال کے میرینیٹ کر کے رکھ دیتی ہوں پھر کبھی بھی نکال کے آپ نے بنا لیا بس وہی ہے کہ آپ کو ٹائم مینج کر لیتی ہوں اپنا الحمدللہ سارے کام ہو جاتے ہیں ٹائم سے لیکن اس کے لیے ہے کہ کرنا پڑتا ہے آپ کو ایفرٹ تو کرنی پڑتی ہے اب جو ماش کی دعال ہے اس کو میں دو دریقوں سے بناتی ہوں کبھی بوائل کر کے ضروری نہیں ہے کہ میں اس کو بوائل کروں بوائل کی بغیر بھی بنا لیتی ہوں دو طریقے سے بناتی ہوں لیکن الحمدللہ دونوں طریقوں سے میری بہت اچھی بنتی ہے یہ نہیں ہے کہ میں اگر اس کو بوائل کر کے بناتی ہوں تب ہی اچھی بنی گی یا بوائل کر کے نہ بھی بناوں میری تب بھی بہت اچھی بنتی ہے ابھی ٹائم تھا تو میں نے کر لی یہ بوائل نہ ٹائم ہو تو ایسے بھی بنا لیتی ہوں اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اب یہ کچھ کپڑے دھولے ہوئے تھے میں نے ان کو بھی اپنی جگہ پر رکھ دیا جائے جو اس طریقے والے کپڑے ہیں وہ لگ کر کے اس طریقے کر کے کپڑ میں چلے جاتے ہیں اور یہ ٹائے والے ہیں ان کو میں نے کہا ٹائے کر کے اپنی کپڑ میں رکھ دیا جائے سردیوں میں تو آپ کو پتہ ہے کپڑے بھی میرے تو ویسے بھی بہت ہوتے ہیں بچوں کی وجہ سے اور سردیوں میں تو زیادہ کپڑوں کا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو سویٹر وغیرہ کپڑے اور ہفتے میں تقریباً تین دفعہ میں لازمی دھوتی ہوں کپڑے اشر کی آج کا روٹین جو ہے نا یہ انہوں نے میرے ساتھ سیٹ کی ہوئی ہے پہلے ایک سر صبح نا دیلی ریٹس اٹھ رہتے ہیں لیکن آج تین دن ہو گئے ہیں یہ نا صبح جلدی اٹھتے ہیں میرے ساتھ ہی اٹھ جاتے ہیں لیکن لیکن الحمدللہ تھوڑا سا یہ ہے کہ اشر معاشرہ تین سال کی ہونے والے ہیں تو اب اتنا وہ پہلے کی طرح تنگ نہیں کرتے ہیں اپنا کھیر رہے ہوتے ہیں اپنے کارٹون دیکھتے ہیں تو یا میرے پیچھے پیچھے رہتے ہیں یہ تین کام ہیں اس طرح جیسے پہلے بہت تنگ کرتے تھے اس طرح مجھے تنگ نہیں کرتے ہیں کپڑے میں نے اپنے جگہ پہ رکھنے کے بعد میرا دل ہے کہ میں باہر دھوپ میں بھی تھوڑے دیر کے لیے جاؤں کافی دنوں کے بعد دھوپ آئی ہے تو دل کر رہا ہے کہ دھوپ میں بیٹھا جائیں بہت کام ہیں بہت کام ہیں بہت کام ہیں بہت کام ہیں ڈھوپ میں بھی ٹچے اللہ بہت کام ہیں بہت کام ہیں مالتے کھائیں تو اس کا تو مزہ ہی لگا ہے نا اس کا تو اور مزہ آتا ہے سردیوں میں تو دھوپ میں بیٹھ کے مالتے کھانے کا دل کرتا ہے ایسے تو مجھے تو بہت تھنڈ لگتی ہے پھر مالتے کھا کے لیکن دھوپ میں اچھا لگتا ہے بیٹھ کے مزہ آتا ہے اب یہ شویر بھائی کھیل رہے تھے جھولے پہ ان سے بیٹھا نہیں جاتا ہے تو بس جھولے کو انہوں نے پرش کر کے خود بھاگ جاتے ہیں ان کی اپنی ایکٹیوٹیز ہیں گاڑی چلانی اور اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ میرے بس ابھی میں نے زیادہ پودے نہیں رکھے اس میں تو ایلو ویرا لگا ہوا ہے اس سے انکریب ایلو ویرا سے میں آپ کو بہت سی اس میں ٹپس شیئر کروں گی یہ میرے دو یا تین میرے گھم لئے ہیں جن میں ایلو ویرا میں نے لگایا ہے لیکن اس کے دادہ بو جو اصل میں وہ نیچے ہوتے ہیں وہ نیچے والے پوشن میں رہتے ہیں اور ہم لوگ اوپر والے پوشن میں رہتے ہیں انہوں نے بہت سارے پودے لگائے ہیں لیکن وہ بھی اس طرح سے نہیں ہے لیکن ان کو شوک ہے نیچے ہمارے بہت سارے پودے لگائے ہیں لیکن وہ ان کے دادہ بو ان کی کیئر کرتے ہیں اور انہوں نے ہی لگائے ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گی کسی دن میں نے اتنے زیادہ نہیں رکھے ہوئے ابھی فیلحال اس لئے بھی نہیں رکھے تھے کیونکہ بچے چھوٹے تھے اور اشر جو ہے یہ مٹی کھاتے ہیں ان کو جہاں بھی ملے تو انہوں نے چھوڑنا نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے بھی ہے مجھے بھی پودوں کا بہت شوک ہے کیونکہ میں نے اس کچھ بچوں کی وجہ سے بھی نہیں رکھے ہوئے کیونکہ اشر کو کہیں بھی مٹی مل جائے تو اشر نے چھوڑنا نہیں ہوتا اور ایک دوسرا وہ ڈینگی کا بھی مسئلہ چل رہا تھا اس وجہ سے بھی میں نے پودے نہیں رکھے میں نے کہا بچے تھوڑے سے ہو جائیں سمجھ دان تو پھر انشاءاللہ وہ بھی کریں گے اب میں دھوپ میں بیٹھ کے میں نے کہا ملٹے کھا لیے جائیں دھوپ پتا ہے آپ کو ویسے بھی اچھی ہے ویٹیمن ڈی کیلئے آج کل آپ کو پتا ہے ہر بندے میں ویٹیمن ڈی کی بہت کمی ہے یہاں پہ جس کو بھی آپ دیکھیں ہڈیوں میں پرابلم ہے آپ کو درد ہے مجھے خود بھی ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے نہیں ہے وہ ہوتا ہے تو سب سے اچھی ویٹیمن ڈی تو آپ کو دھوپ سے ملتی ہے تو جب بھی دھوپ ہو اول بہت زیادہ دھوپ میں میں خود بھی نہیں بیٹھتی لیکن یہ ہوتا ہے کہ چلیں دس منٹ کے لیے بھی بیٹھا جائیں تو بیٹھ لیا جائیں اول تو صبح کام اتنا ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں ملتا اور جب فارق ہوتے ہیں تب دھوپ ختم ہو جاتی ہے لیکن کوشش اب میں کرتی ہوں کہ میں دس منٹ کے لیے بیٹھوں لیکن ضرور دھوپ میں بیٹھ انجوائی کروں اب ہمارے کام تقریباً سارے اپنے ختم ہو گئے تھے صبح کے تو اب عریشہ کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے ہم تھوڑے دیر دھوپ میں بیٹھیں گے اس کے بعد پھر اب عریشہ نے آ جانا ہے اب پھر ان کے ساتھ ہوتا ہے ان کو کھانا شاہنا کھلا کے چینج کرا کے اس کے بعد ان کو سلانے کے لیے لٹا دیتی ہوں بیٹھ پے کہ وہ تھوڑے دیر رسٹ کر لیں پھر ان کے کارسہ باگتے ہیں پھر ہمارے شام کے روٹین شروع ہو جاتی ہے بچوں کو پتا ہے آپ کو کافے ٹائم لگتا ہے بچوں کو اپنی بات بنوانے پر کبھی ان کا دل نہیں ہوتا ہے کہ ہم آگے ہی فورا لیڈز ہوں لیکن یہ کہ وہ بھی اب ان کی روٹین سیٹ ہے تو چل رہے ہیں بس جب بھی میں چھوٹیاں آتی ہیں تو پھر روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے بچوں کی بھی اب یہ شام کا ٹائم ہے چھاڑے پانچ ہو چکے ہیں آج عریشہ کے کارسہ جو ہیں وہ پڑھا کے جا چکے ہیں تو پھر ہمارا یہ ٹی ٹائم ہوتا ہے تو میں عریشہ کیلئے چکن سینڈویچ بنا رہی ہوں اور یہ چکن جو ہے یہ میں نے گھر پہ بنایا تھا تو میں نے کہا پہلے جھم چائے جو ہے وہ پہلے پی کے اس کے بعد پھر میں نے عریشہ کو سٹڈی کرانی ہے پھر شام کی تھوڑی بہت کام ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں پہلے میں نے کہا ہم چائے بنا لی جائے اور اب یہ عریشہ کے لئے سینڈویچ بنا ہے اور یہ چائے میری ہے اور یہ عریشہ کی ہے عشر ابھی سو رہے ہیں اور وہ عریشہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں تو میں نے انہوں نے کہا پہلے چائے پی لی جائے اور پھر چائے پی کے پھر ہم سٹڈی کریں گے باقی کام کریں گے آج کا ولوگ بس ادھر تک ہی تھا انشاءاللہ نیکس ولوگ میں ملیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی